رکھ رکھ کے نہ دیکھ رکھ رکھ کے نہ دیکھ رکھ رکھ کے اب ہی ٹاؤنلوڈ کریں تاکی اپ نوازکار میں ہوں شمس طاہر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں باردات شکر ہے سوشل میڈیا کا جس نے کم سے کم یوپی پولیس کو چہرے کے ساتھ ساتھ زبان بھی دے دی یہ کیمرے کا کرامات ہی تھا کہ ہم سب نے یوپی پولیس کی تھائیں تھائیں سے لے کر ٹک بک ٹک بک سب کچھ دیکھ لیا پر کہیں نہ کہیں لگ رہا تھا کہ اب بھی کچھ کمی ہے اور لیجے یہ کمی بھی یوپی پولیس کے ایک دروغہ صاحب نے پوری کر دی دروغہ صاحب باقاعدہ وردی دھارن کیے اپنے ہی کیمرے پر خود کو ہی شوٹ کرتے ہوئے اپنے سینئر پولیس افسر کی شان میں جو ڈیالوگ مار رہے ہیں اگر آپ نے وہ نہ سنا تو پھر کیا سنا سات بچ کے پیتہ کاریس منٹ ھڈیس سیکنڈ پر اگر میں نے کہا میری سامنے پڑ گئی تو سرکاری گشتل سے سنتی گولی گا یوپی پولیس کے اس ہڑھڑ دبنگ دروغہ کا یہ ڈیالوگ پھر سے سنی پکچر اس کے بعد یعنی ایک بات تو صاف ہے کہ مراد آباد پولیس کا یہ دروغہ on their spot فیصلہ کرتا ہے اب تو یہ جاننا بنتا ہے کہ دروغہ صاحب کس کی شامت لانے والے ہیں تو سنی یوپی پولیس کا یہ دروغہ کسی چورو چکے یا بدماش کو نہیں دھمکا رہا بلکہ یہ دھمکی سیدھ اپنے بہت سیو صاحب کی تو دھمکی صاف ہے وہ بھی ایک پولیس والے کا ایک پولیس والے کے نام بچ سکو تو بچ لو ورنہ گولی تو سیخے مارے گا انجام کی پروہ کسی جوکہ ودایق سانسد اور منتری تو جیب میں ہائیں یوپی پولیس کے ڈی جی پی سے بھی ان کی سیدھے رام رام میرے گھر میں ویسے بس ایک ڈی جی پی سہی کر لیجی جو آپ انہیں سرکاری پسٹل سے سیدھے گولی مارنے پر اتارو جو سرکاری پسٹل سے سیدھے گولی مارنے پر اتارو یہی بیٹھے گی کل صبح کی ایک بات ہوئی چھوٹی سی سات بچ کے پیتہ کانیس منٹ 68 سیکنڈ پر تو سنا آپ نے مراد آباد کے اس ہرور دبنگ دروگا نے گھڑی میں وہ بجا دیا جو گھڑی بنانے والے نے بھی نہیں بجایا ہوگا سات بچ کر پیتہ کانیس منٹ 68 سیکنڈ کل صبح کی ایک بات ہوئی چھوٹی سی سات بچ کے پیتہ کانیس منٹ 68 سیکنڈ پر اب آپ ہی بتائیں کہ دنیا کا کوئی آدمی گھڑی میں سیکنڈ کی سوئی سے 68 بجا سکتا ہے نہیں نا اسی لئے تو کہتے ہیں جو کہیں نہیں ہو سکتا جو کوئی نہیں کر سکتا وہ یوپی پولیس کرتی ہے خیر دروگا جی اپنی کہانی جاری رکھیں ہم سن رہے ہیں اپنی ہی گاڑی سے ویگنار یوپی اے سوری یوپی کرو اے چار چھپیس ایس ڈبل سیون ڈبل ایٹ ارے پھر کہاں چل دی یہ پان مسالہ بہت پریشان کر رہا ہے دروگا جی کو ایک کام کیجئے وہ گلدان دکھ لیجی بار بار اٹھ کر تھوکنے کا جھنجھٹی ختم ہو جائے گا یا پھر گھٹکا ہی چھوڑ دیجیے اچھی عادت نہیں ہے خیر آگے بتائیں میری گاڑی بند ہو گئی پیٹو اور اس میں پورا تھا لیکن اس کی سسپینسل میں وہ لکھت تھی جس ویسے وہ گاڑی تھوڑی سی بیگ مار گئی تو میں نے وہ گاڑی سٹارٹ کری تو وہ گلتی سے بیگ گر ڈل گیا اور وہ بیگ گر ڈلتے ہی وہ گاڑی تھوڑی سی بیگ ہو گیا کچھ سے سیو ساوی گاڑی آ رہا دی میں نے دھیان نہیں دیا تو یہاں میری گلتی ہے اچھا لیکن مراد آباد پولیس لائن کے باہر تو آپ کہہ رہے تھے کہ اُلتے سیو ساہب نے آپ کی گاڑی کو ٹکر ماری تھی کل صبح ساتھ بچ کے پہتالیس ملنٹ اڑتالیس سیکنڈ پر میں ریجر پولیس لائن میں اپنا کاغج واسطے ڈوٹی رامپور گے لیے لینے گیا تھا راستے میں ہی ایک سیو مہودے ملے مجھے انہوں نے میری گاڑی میں ٹکر ماری اور پھر مجھ سے عبرد بیوار کیا جاتی سوجک سبد بولا کہ انہوں کو تیری نوکری بھئیہ میں چھل لوں ہوں مگر ٹھیک ہے صاحب ارے ابھی تو دروغہ صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کی گاڑی غلطی سے سیو صاحب کی گاڑی سے ٹکر آ گئی اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ سیو صاحب نے آپ کی گاڑی میں ٹکر مارتی خیر جانے دیجئے آپ کہانی جاری رکھ شکر ہاں تو آپ کہہ رہے تھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کھانے کی چیز آپ تھوکتے کیوں ہیں اور تھوکنے کی چیز کھاتے ہی کیوں ہیں خیر آگے بتائیے اچھا نگر ٹھیک ہے بیٹا نگر تیرے تیرے بردی اتار ہوں آجی میں تیرے بردی اتار ہوں تیرے بردی اتار ہوں تیرے بردی اتار ہوں انہوں نے گندی بھاسکا پڑی ہو کرا اچھا تو سرکاری پسٹل سے سیدھے گولی مارنے کی کہانی یہ ہے لیکن آپ کے بیان تھوڑے گھومار ہیں ایک کیمرے کے سامنے تو آپ دھمکی دیتے ہیں اور دوسرے کیمرے کے سامنے آپ مظلوم بن جاتے ہیں اصل میں تو ہوا یہ تھا کہ دروغہ صاحب اپنی پرسنل گاڑی سے مراد آباد پولیس لائن میں گھوم رہے تھے اور گاڑی بیک کرتے وقت ان کی گاڑی ان کے سینئر پولیس ادھکاری سیو دیویندر یادف کی سرکاری گاڑی سے ٹکرا گئی اور پھر دروغہ جی اپنے سینئر سے پھڑ پڑے تو وہ مجھے ہاتھ بھی میرے پر چھوڑنے والے تھے لیکن جو میرے پولیس لائن کے جو کرمچاری تھے سپاہی اور دروغہ انہوں نے مجھے بچایا نہیں تو وہ مجھے ساید یا تو گولی مال دیتے میرے میں کیونکہ پسٹل بھی انہوں نے لگا رکھتے تھے دروغہ جی آخر ماجرہ تھا کیا ذرا کلیر تو کیجئے آپ چاہتے کیا ہیں بتائیے تو سہی یا تو مرادباس سے مجھے نکال دو یا سی او صاحب نکال دو اگر میں نے کہا میری سامنے پڑھ دائی تو سرکاری پسٹل سے سندھی گولی مانگ دی مطلب سی او صاحب مافی مانگے تو دروغہ جی انہیں ماف کرنے کو تیار ہے پھر سی او صاحب کو سیدھے گولی کھانے کا خطرہ بھی نہیں لیکن اگر سی او صاحب نے مافی نہیں مانگے تو آپ جانتے ہیں ودایک سانسد منتری یہاں تک کہ یو پی پولیس کے ڈی جی پی تر دروغہ جی کی جیب نہیں یو پی پولیس کے ڈی جی پی سے ملاقات تو خیر آپ کی ہو ہی جائے گی آخر گھر کی بات جو ہے مگر آپ کی ملاقات ہو تو ہمیں ضرور بتائیے گا ہم سب بیتاب ہیں یہ جاننے کو کہ آپ کی خاطرداری میں ڈی جی پی صاحب سے کہیں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی شرط گوتم مراد آباد آج تک دروغہ صاحب کا نام ہے سچند یال ویڈیو کے شکل میں ان کی اس نئی پکچر کے سامنے آنے کے بعد ظاہر پہلے سے ہی ایسی تصویروں سے پریشان یو پی پولیس اور پریشان ہو گئی لہذا پریشانی میں معاملے کی جانچ کے آدیش بھی دے دیئے ویسے دروغہ صاحب نے تو اپنی بھڑاس ویڈیو پر نکال لی مگر جس پولیس افسر پر یہ بھڑاس نکالی ہے ان کا پکش بھی جاننا ضروری ہے مراد آباد میں جا رہا تھا اپنے سینئر پولیس افسر کو سرکاری پسٹل سے سیدھے گولی بارنے کی کھولی دھمکی دینے والے دروغہ جی کا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے اب انہیں مراد آباد میں ہی نہیں پورے دیش میں لوگ جان گئے اس لئے آپ بھی ان سے تعلقات بڑھا لیچیں کیونکہ ان کے جگار بہت تگڑے ہیں نام ہے ان کا سچندیال بھائی صاحب میرا نام ہے سچندیال میں پچھلے تین سال سے سیورت ہوں جنپد مراد آباد میں تھانا سیوی لائن میں رہا میں ایک سال تھانا بیلاری میں چوکین چارج کے پت پہ رہا میں اور تھانا کٹگر میں رہا اس کے بعد سے میں پولیس لائن میں سیورت ہوں ظاہر ادیش بھر میں مشہور ہو گئے ہیں تو ایک فوٹو سیشن تو بنتا ہی ہے تاکہ میڈیا میں فوٹو ذرا راو بیلی آئے لہذا کلیپیٹ پریسر میں دروغا جی نے میڈیا کے کیمرے کے سامنے آ کر ہاتھ جوڑ کر سٹائل میں کئی پوز دی چلیے خیر دروغا صاحب مددے پر آتے ہیں الگ الگ کیمروں پر آپ کے الگ الگ بیان تو ہم سب نے سن لیے مگر اس سے یہ صاف نہیں ہو پا رہا کہ اپنی گاڑی سے آپ نے سیو صاحب کی گاڑی کو ٹکر ماری یا سیو صاحب کی گاڑی نے آپ کی گاڑی کو ٹکر ماری تو سچندیال جی یہ بتائیے کہ اپنے سینئر کے خلاف جو آپ کی الزام لگا رہے ہیں اس کا کوئی ثبوت یا گواہ ہے آپ کے پاس میرے پاس ایویڈینس ہے ایک گواہ ہے اور بائیس آدمی ساکشی ہیں سوطنتر جو ساکشی ہوتے ہیں جو ہم جو 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 نام کرتے ہیں ایک سپنچ کے لیے کوئی کی گیشرا ہو تین سو چو تین سو سٹ تین سو چھتر تین سو دو تین سو سات تو اس بیویشنا میں اگر ہمیں وہ ایک سپنچ کرنی ہے تو ایک سپنچ میں کم سے کم چار سے پانچ آدمیوں کے ہم بیان لیتے ہیں انہیں ہم بولتے ہیں سوطنتر ساکشی تو میرے پاس بائیس تو سوطنتر ساکشی ہیں اور ایک ساکشی ہے میرا گھر کا کل تک جو معاملہ گاڑی کی تککر کے بعد ہوئی کہاں سنی کا تھا اب اسے دروغہ دیال صاحب نے سر کے بل پلٹ دیا اب یہ معاملہ جاتی سوچک کے پڑی کر کے افمانت کر لے اور بعد میں دیکھ لینے کی دھمکی دینے کا بن گیا پیڑی دروغہ نے اس کی شکایت اپنے ورش صدیقاریوں سے کر دی ساتھی سی سویل لائن تھانے میں تحریر بھی دے دی دروغہ سچن دیال جی کتنے صحیح اور کتنے غلط ہے وہ تو خیر جانج کے بات پتہ چلے گا مگر ان کے ہاؤ بھاؤ کافی کچھ بیان کر رہے بہرحال اس پاملے میں سی او دیویندر یادف کا پکش جاننا بھی ضروری ہے سی او دیویندر یادف کیمرے کے سامنے تو نہیں آ مگر بقول ان کے دروغہ سچن دیال مراد آباد پولیس لائن نشے بلکہ وہاں سے بھاگ بھی گئے اور کاروائی کے ڈر سے اپنی کہان اگر کے یہ ویڈیو بنا ڈال جس کی شکایت انہوں نے سس پی سنگیان مراد آباد میں تانات اس ہڑھوڑ دبنگ دروغہ کے اس وائرل ویڈیو کے بعد پورے پولیس ویبھاگ میں ہر کم بچ گیا لہٰذا دروغہ سچن دیال کے اس دھمکی بھرے ویوادت ویڈیو کا سنگھیان لیتے ہوئے مراد آباد پولیس ادھیک شک نے جانچ کے آدیش دے دیئے لیکن سوال یہ ہے کہ بھلے ہی دروغہ سچن دیال کے ساتھ سیو دیوین اگر میرے سامنے پڑ گئی تو سرکار ہی پشتل سے سندھی گھولی مات شرط گو تب براد آج تب اور اب بات ایک ایسے شخص کی جسے ٹک ٹوک ویڈیو بنانے کی ایسی سنک سوار ہوئی کہ وہ فرضی ڈریس پہن کر اصلی کام کرنے لگا وہ کبھی سینہ کے کرنل کی ڈریس پہن لیتا تو کبھی جرمن ایئرلائنز لطفان زہر کے پائلٹ کی پائلٹ کی ڈریس تو اسے اتنی پسند آئی کہ پندرہ بار اس نے فرضی پائلٹ بن کر نہ صرف ویمان یاترہ کی بلکہ پائلٹ کو ملنے والی تمام سوویدھاؤں کا بھی جم کر فائدہ اٹھایا وہ کبھی سینہ کا کرنل بنتا ہے تو کبھی ڈاکٹر بن جاتا ہے کبھی پولیس والا تو کبھی وکیل بن جاتا ہے مگر سب سے زیادہ اسے پسند ہے پائلٹ کی یونی فارم سوشل میڈیا پر بہت پسند کیے جانے والے ٹک ٹک کے اس بیمار نے مسافروں کی سرکشہ کے لیے خطرہ پیدا کر دیا الگ الگ پروفیشنل ڈریس بہن کر ٹک ٹک ویڈیو بنانے کے شوقین اس نٹور لال نے تو اصلی پائلٹ بن کر پندرہ بار ہوای یادرہ بھی کر لی اور کسی کو اندازہ تک نہیں لگ پائے رہتا ہے تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی